ویلکم بیک شہر نامے کا کریں گے باقاعدہ آغاز اور آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سنوہ میں ٹرافک پولس اہلکاروں اور انتظامیہ کی نا اہلی کے باعث کم عمر ڈرائور سڑکوں پر ہیوی گاڑیاں چلانے میں مصروف ہے آپ کو بتائیں کہ سنوہ شہر میں ٹریکٹر ٹرولی چلاتے ہوئے کم عمر بچوں کی یہ تیسری ویڈیو وائرل ہو گئی ہے اور ویڈیو میں کم عمر بچوں کو مین جیٹی روڈ پر ٹریکٹر ٹرولی بھگاتے ہوئے بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے جبکہ ٹھٹا روڈ سے مین جیٹی روڈ پر کم عمر بچے کی فل آواز میں ریکارڈر پر گانے چلا کر ڈرائونگ کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے اس سے پہلے بھی میٹوبر نیوز کم عمر بچوں کی ڈرائونگ کی نشاندہ ہی کر چکا ہے جبکہ انتظامیاں اور والدین کی بے حصی انسانی جانوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہے اور اب رخ کریں گے دنیا پور کا تو آپ کو بتائیں کہ دنیا پور میں ڈی پیو عبد الرعوف بابر کیسرانی کی ہدایت پر تھانہ صدر پولیس کی بڑی کاروائی قتل کے مقدمے میں ملوث چھ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ ملزمان سے تقریبا ایک ماہ قبل مدسر حیات نامی شخص کو قتل کر کے فرار ہو گئے تھے آپ کو مزید احوال بتائیں کہ تھانہ صدر دنیا پور پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے قتل کے مقدمے میں ملوث چھ ملزمان کو گرفتار کر لیا جبکہ تھانہ صدر دنیا پور کے علاقے میں ایک ماہ قبل مدسر حیات نامی شخص کو قتل کر کے فرار ہو گئے تھے ڈسٹرک پولیس آفیسر لودرا عبد الرعو بابر کیسرانی نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ڈی ایس پی سرکل دنیا پور محمد اسلم خان کی سربراہی میں ایسے چھو تھانہ صدر سید فرد عباس شاہ اور دیگر پولیس افسران اور اہلکاروں پر مشتمل ٹیم تشکیل تھی جنہوں نے انتھک محنت اور محکمانہ صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے قتل کے چھے ملزمان فیصل احمد جنید سجا اکیل اور رزا کو گرفتار کر لیا ڈی پیو عبد الرعو بابر کیسرانی نے ملزمان کو گرفتار کرنے پر پولیس ٹیم کی کارکردگی کو سراحتے ہوئے شاباشی بھی پیش کی آگے بڑھیں اور اب آپ کو بتائیں کہ چوک سرور شہید میں گریڈ اسٹیشن میں چوری کی واردات ہوئی ہے جبکہ تھانہ سرور شہید پولیس نے واردات کو ناکام بھی بنا دیا چوروں نے لاکھوں روپے کے سامان کو نقصان پہنچایا اور پولیس کو دیکھ کر چوری شدہ سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے آپ کو بتائیں کہ چوک سرور شہید میں رات گئے چور ایک سو بتیس کی وی گریڈ اسٹیشن کی دیوار پر لگی تاروں کو کاٹ کر گریڈ کے اندر داخل ہوئے اور لاکھوں روپے کے نئے ٹرانسپورمرز کو توڑ کر قیمتی آئل زمین پر بہا دیا جبکہ ان کے اندر سے قیمتی سامان نکال کر فرار ہو رہے تھے کہ اچانک تھانہ سرور شہید پولیس موقع پر پہنچ گئی جسے دیکھ کر چور چوری شدہ سامان چھوڑ کر مہاں سے فرار ہو گئے پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درش کر لیا جبکہ کاروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ فیض پور سب ڈیویجن میں پیغام یونین اور پاکستان ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کے الیکشن میں اس وقت کانٹے دار مقابلہ جاری ہے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے رانا ویس سے جی رانا ویس مزید کیا تفصیلاتیں آگاہ کیجئے جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں فیروز والا شکھ برا روڈ سب ڈیویجن یہاں پر آج دو ہزار اکیس ریفرنڈم کے حوالے سے یہاں پر ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے یہاں پر دو یونین ہے پیغام یونین اور یہاں پر ہائیڈرو الیکٹرک یونین اور اس وقت میرے ساتھ یہاں پر جو جنرل سیکشن ہیں وہ اس وقت موجود آئیے ان سے جانتے ہیں سلام علیکم صاحب سلام علیکم صاحب آج کی ووٹنگ کے حوالے سے بتائیے گا دیکھیں ہمارا جو ہے پیمل وہ ہے ہائیڈرو الیکٹرک ورکر سینٹرل یونین خورشید صاحب ہمارے قائد مزدور ہیں جو کہ ہر وقت مزدوروں کے ساتھ ہوتے ہیں ہمارا موقف جو ہے وہ مزدور اتحاد کے لیے ہے اور انشاءاللہ ہم جو ہے نا آج وین کریں گے سر یہ بھی بتائیے گا ساتھ میں کہ آپ کتنی عرصت ہے یہ جو ہائیڈرو الیکٹرک جو ہے وین کر دیا میں سر جب سے برتی ہوا ہوں جب سے میں نے وابڈا میں جوائنی کی ہے تب سے میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ وابڈا وائٹ الیکٹرک ورکر یونین جو ہے وہ ریفرینڈم وین کرتی آ رہی ہے تو اس کے لیے کتنا پرجوش ہیں آپ ابھی میں انشاءاللہ جو ہے نا ہنڈرڈ میں سے ہنڈرڈ پرسنٹ پرجوش ہوں کہ ہم جو ہے نا آج کا یہ الیکشن بڑے مارجن سے جو ہے نا وہ وین کریں گے جی بالکل جیسا کہ آپ نے جنرل سیکرٹرک بات سنید انہوں نے کہا یہ کہنا ہے کہ ہم ہر سال کی طرح سال بھی جو ہے وہ ہائیڈر ارلیکٹرک جو ہے وہ وین ہوگی اور پیغام کو جو ہم وہ شکست دیں گے اور اب رکھ کریں گے شہید بینظیر آباد کا تو آپ کو بتائیں کہ شہید بینظیر آباد کے مختلف علاقوں دول کازی احمد اور دولت پور میں تیز مٹی اور طوفان کے ساتھ موصلہ دھار بارش شدید گرمی کا زور بھی ٹوڑ گیا آپ کو بتائیں کہ گدشتہ کئی روز سے شدید گرمی اور حبز کے بعد آج زلہ شہید بینظیر آباد کے مختلف علاقوں میں دول کازی احمد اور دولت پور میں مٹی کے طوفان کے ساتھ موصلہ دھار بارش ہوئی جس کے باعث شدید گرمی کا زور ٹوڑ گیا جبکہ موسم بھی مزید خجگبار ہو گیا بارش کے بعد شدید گرمی اور حبز میں عوام کے مرجائے ہوئے چہرے کھل اٹھیں جبکہ دوسری جانب حالیہ بارشوں سے فصلوں کو بھی فائدہ پہنچے گا شہر نامے سے فلحال اتنا ہی کچھ دیر میں حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز